کیونکہ مجھے تو واقعی حیرانی ہوئی جب جولائی میں آپ نے سٹیٹمنٹ جاری کیا کرن جی اور میرا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ سات سال پہلے بات دیتی کہیں وہیں سے تو ٹرگر نہیں تھا یا اتب سے تو کچھ نہیں ایکچلی کشور جی میں آپ کو بتاؤں کرن جی اور میں ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں اور ہمارے دل میں ایک دوسرے کے لیے بہت پیار عزت اور محبت ہے پھر یہ سمجھ بھی نہیں آتا نا لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا میں مان رہا ہوں یہ بات بہت مشکل ہے سمجھنا کیونکہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے نہیں ہیں تو ہم کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ کہتے ہیں ایکچلی کرن جی اور میں ہم نے یہ بات کافی وقت سے کی ہے اور ہم کو یہ دھیرے دھیرے سمجھ میں آئے کہ ہم ایک دوسرے کو بہت چاہتے ہیں اور ہم ایک دوسرے کو ایکچلی فیملی صحیح معنوں میں فیملی مانتے ہیں کرن جی ان کے پیرنٹس ان کے بھائی ان کے بہن دونوں بہنیں میرا پریوار ہم ہیں پریوار تو پھر سٹیٹمنٹ کی کیا ضرورت ہے تو کیونکہ ہمیں لگا کہ جو ایک رشتہ ہوتا ہے ہزبینڈ وائف کا شاید ہم اس میں ایک تبدیلی آئی اس میں ایک چینج آیا ہے اور اس انسٹیٹوشن جو ہے جو شادی کا انسٹیٹوشن ہے اس کی عزت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے کچھ رولز اور دائرے ہیں اس پہ ہم رہنا چاہتے ہیں اور اگر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارے رشتے میں ایک تبدیلی آئی ہے اور ہمیں اس سے کوئی اتراز نہیں ہے ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کے دل میں بہت پیار اور رزت ہے ایک دوسرے کے لیے اور ہم ہاتھ پکڑ کے آگے چلنے والے ہیں ہم ساتھ میں کام کر رہے ہیں ہم ساتھ میں پانی فانڈیشن کر رہے ہیں ہم ساتھ میں بہت نزدیک رہتے ہیں وہ اوپر رہتی میں نیچے رہتا ہوں تو ہم ایک پریوار جیسے ہی رہتے ہیں اور ہم پریوار ہیں بہت ہم اب ہزبن اور وائف نہیں رہے اور اس بات کی سمجھ ہم دونوں کا ہے اور اس بات کو ہم عزت کرتے ہیں اور شادی کے اس انسٹوٹیوشن کو ہم عزت کرنا چاہتے ہیں تو اسی لئے ہم نے یہ قدم اٹھایا اور اس سے ہمیں کرن جی بہت ہی ایک ایسی انسان ہے جو بہت ریر اور میری یہ خوشنہ جی بھی سمجھ لیجئے کہ جیسے میرا پہلا رشتہ ہوا عرینہ جی کے ساتھ ایک طرح سے میں بہت ینگ تھا عرینہ جی بھی بہت ینگتی ہم لوگ ساتھ میں ہم لوگ نے اپنی زندگی بچپن ایک طرح سے ہم لوگ بڑے ہوئے ہیں اور بہت کچھ ہم نے شیئر کیا ہے اور ہم دونوں کے ہم الگ ہوئے ہمارا رشتہ بدلہ اس میں تبدیلی آئی لیکن آج بھی ہم ساتھ میں ہی ہیں یہ کیسے ہوتا ہے کیونکہ وہ انسان بہت اچھی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ میں انسان بہت اچھا ہوں ہم کرن جی رینہ جی میں اور ستیا جو ہمارے دوست ہیں ستیا میجیتے جنہوں نے ڈریک کی ہم چار جو ہیں ہم پانی فاؤنڈیشن میں ساتھ میں کام کرتے ہیں تو رینہ جی اور میں بھی ساتھ میں کام کر رہے ہیں پانی فاؤنڈیشن میں کرن جی اور میں تو آپ نے کیا سوال پوچھا تھا میں تھوڑا کہ یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہاں نہیں مشکل ہے سمجھنا کیونکہ عام طور پر جب شادی ٹوٹتی تو لوگ جھگڑا کرتے ہیں یا تو ایسا نہیں ہوا نہ رینہ جی اور میرے بیچ میں نہ کرن جی اور میرے بیچ میں اور ہم دونوں کے پریوار کے لئے رینہ جی کا پریوار ہمارا پریوار وہ اتنا ہی نزدیک ہے میری چھوٹی بہن فرد جو ہے ان کی شادی ہوئی ہے رینہ کے چھوٹے بھائی راجیو سے تو ہمارے پریوار ابھی بھی بہت نزدیک نزدیک ہیں اور بہت جڑے ہیں یہ والے رشتے میں ایسا نہیں ہوتا کہ رشتہ تبھی ٹوٹتا ہے کیونکہ کوئی دوسرا رشتہ بنتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے ایسی بات نہیں ہے لیکن ان دونوں سیچویشنز میں ایسا نہیں ہوا اور تو پھر ضرورت کیا تھی ہمارے رشتے میں ایک تبدیلی آئی ہے جو ہم اس کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں اس لئے ہم نے وہ کیا اس لئے نہیں کہ کوئی دوسرا رشتہ ہو گیا نے اس لئے نہیں تھی کرن جی اور میں ملاقات ہوئی تھی الگان پہ لیکن ہم دونوں جو جانتے نہیں تھی تین سو لوگتے اس میں سے اور ہماری دوستی تو اس کے بہت باد ہوئی تو نا اس وقت ایسا ہوا ہے نا اس وقت ایسا ہوا ہے کرن جی اور میرے جو ہمارے اس بات کو کئی سالوں سے ہم لوگ اس بات کو ڈسکس بھی کر رہا ہے اور ہم سب سے اہمیت اس میں دیتے ہیں اپنے بچوں کو چاہے وہ جنید آئی رہا ہوں چاہے وہ آزاد ہوں ہم ایسے قدم نہ اٹھائیں جس سے ان کو تکلیف ہویا جس سے ان کا اپنے سرکمسنسی سچائی کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم ان کا پورا خیال رکھیں یہ ہماری کوشش ہمیشہ رہی ہے